اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے ہمارے معاشرے میں جو ایک پبلک میں کونسپٹ پایا جاتا ہے وہ جسٹ لائک ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نانیم ہے جس نے بس یہ کھیل کود کے لیے مخلوقات کو پیدا کی ہے ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے اس نے سب کو معافی کر دینا ہے دیکھیں جی ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں جلا سکتی اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا on the face of argument یہ باتیں ایک عام آدمی کو بڑی اپیل کرتی ہیں کہ واقعی جی جتنا بھی نافرمان کوئی بچہ ہو ماں کبھی بھی اسے آگ میں نہیں پھینکتی لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں اپنے احساسات سے جذبات سے مغلوب ہے اللہ تعالیٰ کو ماں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تو بے پرواہ ہے اس کے جذبات کیا انسانوں کی طرح ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے جذبات سے بالکل ایسا نہیں ہے اسی کونسپٹ کو کرسچنز نے بڑے لیول کے اوپر پروپیگیٹ کیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں مسلمان ایک جابر اور ظالم قسم کے رب کے ماننے والے ہیں اور ہمارا جو پروردگار ہے God is all loving خدا تو ہے ہی محبت کا نام ایک جیزیس کرائیسٹ جو اس کا اپنا بیٹا تھا بقول ان کے اسے سولی پہ چڑھا کے اس نے ساری انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دیا اس لیے کہ God all loving ہے God تو کسی کو عذاب دے ہی نہیں سکتا God کا مطلب ہی محبت کرنا ہے یہ کونسپٹ دیتے ہیں حالانکہ یہ illogical ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسی ایسی رکھی ہیں جن کے بعد اس طرح کے احساسات کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کوئی پکچر ڈرا کرنا وہ بالکل بے وقوفی اور گمراہی پر ممنی ہے مجھے بتائیے دنیا میں روزانہ کیا ہزاروں ہرن شیروں کا شکار نہیں ہو رہے نیشنل جگرافی کے اوپر وہ منظر دیکھا نہیں جاتا جب آٹھ دس شیر ایک بڑے بھینسے کے اوپر سوار ہو کے اسے چیل پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو یہ تو پریکٹیکلی ہو رہے ہیں اگر اللہ یا گاڈ is all loving ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہے ہیں ابھی آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں تو صرف ایک چھوٹی ویل مچھلی روزانہ کا almost 500 کیجی گوشت کھا جاتی ہے اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ کتنا کھاتی ہیں پورے پورے غول چھوٹی چھوٹی محسوم مچھلیوں کے آتے ہیں وہ ایسے مو کھولتی ہے سارا کچھ اندر اسی طریقے سے مگر مچ ہزاروں جب یہ بڑے بڑے بھینسے اور بھینسے جو ایک جنگلی ہیں بھینسے یہ جب میٹھے پانیوں کو کراس کرتے ہیں تو مگر مچ پہلی وہاں پہ دھاگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں پورے پورے وہ بھینسوں کو اپنے جوڑوں میں لیتے ہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں کئی گدوں کو وہ لیتے ہیں اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ مگر مچ جب اس کو پکڑتا ہے پھر وہ رول کرتا ہے تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکہ ٹوٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے یہ وہ پریٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی دداد میں ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں خواہ وہ شیر کی شکل میں ہو انسان کی شکل میں ہو لیکن یہ پریٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے اگر ہم God is our loving مان لے تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے اور آج تو سائس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں ہم کوئی جانور زبانی کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے اب تو بقاعدہ اسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کی ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس وہ اسے فیل کرتا ہے اسے رسپونس کرتا ہے ان میں بھی زندگی ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائے پرگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لاعلاج بیماری سے نہیں مر رہی جن کے تین تین چار چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے رشتدار ان کو جداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ بھوپی لے لے اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو ایک بچی اس کے حوالے کر دو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کیونکہ اگر مردیں دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹس نہیں دیتی یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی منٹل موڈلی بچوں کے بدل جاتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی بھی ہے تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ہزاروں ماں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موت نہیں دے رہا اگر گاڈ اس آل لوینگ ہے ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کرے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مار جائیں لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سب کچھ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کونسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے گاڈ اس آل لوینگ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سٹیٹ فارورڈ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کی عزت افزائی کرتا ہے جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبائی کہتے ہیں اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے تو جو اس کے دشمن ہے اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے نہیں وہ تو اللہ کا دشمن ہے پیغمبر کا دشمن ہے تو یہ اپنا کونسیپٹ کلیر کریں یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو انی انالغفور الرحیم کہ بے شک میں بخشنے والا مربان تو ہوں لیکن وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا باقی جو میں نے مثالیں دی ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانونِ عبدلاء یعنی عزمائش کے اوپر بنایا ہے کسی کو دولت دے کر عزمائی ہے کسی سے لے کر اسے عزمائی ہے کسی کو تکلیف میں ڈال کے عزمائی ہے کسی کو عسائش دے کر عزمائی ہے ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی یہ ذہن میں رکھئے گا لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو ان کا کیا قصور تھا بلکل اگر یہ دنیا یہی پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بلکل درست ہے یہ نائنصافی کے اوپر ہے لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے اس کو آخرت کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے جب آخرت میں بدلہ ملے گا امار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت امار ابن یاسر کے سامنے تب ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا تو دنیا میں تو نہیں ہوا وہ لاک بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا لیکن امار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں لیکن آخرت میں ملے گا آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ امار ابن یاسر کو بانا ہوئے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے دو ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ بانا گیا ہے اور مخالف سمت میں بھگائے گئے ہیں اور جسم کے دو ٹکڑے کر دی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھولا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے والد کو قتل کر دیا گیا ایک دن میں ماں باپ چھین لیے اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں باؤنڈ ہوتا تھا اور بچہ بھی کلوتا اسلام کے پہلے شہدہ ہیں حضرت امار کے والد ہیں حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو ساٹھ لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں ساٹھ لاکھ دفعہ یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی چھے لاکھ ہے جی چھے لاکھ بھی مال لیں کوئی چھوٹا فکر نہیں ہے ہولوکاسٹ میں دوسری جنگ عزیم کے اندر چھے لاکھ دفعہ پھاسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہیڈلر نے قتل کیا چھے لاکھ دفعہ ہیڈلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعرف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے نہیں وہ غزب بھی فرماتا ہے اور قرآن پورے کا کونسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں یا غلطی ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیں پورے قرآن میں جو توبہ کا کونسیپٹ ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لیا ہے میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قرآن میں تو ایسا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہوئی نہیں سکتی اور اگر ہوئی ہے فوراں رجوع لاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو گفور رحیم پاؤ گے قرآن بیلنس کرتا ہے عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے مہتی جی پڑے آجے نہیں جی میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی دوہزار دس گیارہ کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا وہاں ایک آنٹی ہے جو ڈاکٹر فرط آشمی کی کلاس فیلو ہیں وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا چھوٹے چھوٹے بچے تھے تم یہ کلاس صبح آٹھ نو سے لے کے کوئی ایک بجے تک ہوتی تھی روزانہ ایک پارا تم ایک دفعہ قرآن اس محول میں کور کرو گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا نہیں پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا تو اس نے ایک جملے میں جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا اس نے کہا کہ جس خدا کا تعرف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا وہ کوئی اور خدا تھا اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمتی رحمت ہے قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراں رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کم چکھ کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا توبہ کی جتنی آیات ہیں میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ان میں کروس ریفرس کے طور پر میں نے کافی آیات کور کی سورت النساء میں بھی سورت النحل کے اندر بھی سورت النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کونسپٹ کلیر کر دی ہے پارہ نمبر چودہ کے اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ہے ون نائنٹین ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُوءَ بِجَحَالَ پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چو کر کوئی گناہ کر بیٹھے ثُمَّ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں پاکستان انڈیا بغلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کم چکے رکھو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں توبہ کی تسبیح پھیل لو سو دفعہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں اس کے بعد اپنی اصلاح کریں اِنَّا رَبَّكَ بَيْشَكْ تِرَا رَبْ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور الرحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے بتائیں جس کا ٹرافک سگنل کے اوپر اوور سپیڈنگ کے اوپر پندرہ سو یا دوہزار پے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے نہیں وہ توبہ تو کرتا ہے جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑ دیں گے جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے وہ تھنڈی استری کو بھی ڈریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لیں یہ ہے اصلاح کرنا تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعرف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک اس نے ایڈ پہ سب کو چھوڑی تے یہ تو ہمیں شغل میلہ لگایا ہے تو یہ خود یہ اللہ نو ساڑی کے نمازہ نہیں چاہیے دیں یار مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے تو یہ خامخواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نماز ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے تمہارے لیے تو چاہیے نا تمہیں اپنے لیے تو چاہیے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا تیرہ بیڑا ڈوب گیا اگر تمہیں وقت پیغمبر کو رسماؤس نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اپنا تعرف بلکل کلیر کٹ بتا رہا ہے بیلنس کر کے میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں غلطی ہو جائے رجوع لائیں استقفار کریں اصلاح کر لیں لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے اس پہ زیرو ڈالرز ہے صحیح بحاری میں عدیث ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے کچھ اصحاب آپس میں مزاہ کر رہے تھے اور حاصلے تھے آپ کھڑے ہوگے آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے بہت کم حضا کرتے زیادہ رویا کرتے نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والے انسان کے ساتھ اگر اسے آخرت کی فکر ہے اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ٹھیک ہے پھر اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جسے پتا ہے نہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ پھر اس طرح جانور والی زندگی بغاوت کی اوپر مبنی نہیں گزار سکتا مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رہنہ بہت بہت بڑی ہے تمہیں نہ تو حال چلانے کی ضرورت ہے زمین میں نہ کوئی دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے نہ خات ڈالنے کی ضرورت ہے اللہ روزی دینے والا ہے اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو خود بخود بارش ہوگی اس میں سے گندم نکلے گی گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کٹ لے نہ تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہوگے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے اوکے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو کوئی گال کرنے لی کرو دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں کسی شخص کا مرتبہ کسی شخص کا روب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہے اللہ تعالی نے پکڑ لینا ہے اور اللہ کا معاملہ ہے تو اپنی کبر ہی جانے میں اپنی کبر ہی چاہ رہا ہے یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنے خطرناک ہے جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ بن کیا ہے وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کیا ہے یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ جا تو اپنا کام کر تو نے اپنی کبر میں جانا ہے میں نے اپنی کبر میں گویا آپ یہ پیغمبر کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو حلال اور حرام رزق میں فرق کرو پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کم آیا نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق لی بات تو پورے کیے بی بچوں کے ماں باپ کے لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے بلکل یہ کلیر کٹ ہے وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ دیکھنا نماز کو قائم رکھنا مشرق نہ ہو جانا یہ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرق اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے یعنی پاکستان کے شنافتی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں مسلمان ہی نہیں ہے جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت کیونکہ بیسک آپ کے پاس شنافتی کارڈ ہی نہیں ہے نیشنیلٹی نہیں ہے آگے آپ پاکستان میں اگر آپ پا شنافتی کارڈ نہیں آپ کسی بینک میں کاؤٹ نہیں کھول سکتے آپ کو یہ اکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے آپ تو ہر چیز آپ کے شنافتی کارڈ کے اس نمبر پہ آگئی ہے تو اسلام کا شنافتی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا کسی شخص نے خدا کو نون سیریس دیا تو آگے اس نے کیا کرنا ہے نبیل اسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی پانچ چیزوں کے اوپر ہے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ پانچ مقت کی نماز کو قائم کرنا پھر زکاة دینا اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو اور پانچ میں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں بنیاد جب اس کے اوپر ہے جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ رہے گی یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخشی دینا ہے ایک پھیڑے ہی لگے گا جی توبہ 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 صورت الفرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے جہنم تو بہت بڑی چیز ہے اللہم اجرنا من النار بخاری مسلمی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے ستر گناہ تیز ہے دنیا میں کوئی شخص مومبتی کے فلیم کے اوپر ایک منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیڑا لگے گا اور یار جو بہتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیڑا لگے گا ایک پھیڑے والی تو بات ہی نہیں بھائی جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا نبیل اسلام کی بھی شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی یعنی کسی نے دس ہزار سال رہن ہے تو چلو ایک ہزار سال اس کا معافہ رہے گا بچنا کسی نے نہیں ہے سیدھی سی بات ہے تو یہ بالکل واضح آیات ہیں اور نبیل اسلام کو کہا جا رہا ہے نبی خبر دے دو نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے عبادی میرے بندوں کو انی انالغفور الرحیم کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں لیکن وَأَنَّا عَذَابِهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَادِ وَمِنْ شِرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ